نیل گوہ آسمان، کھلی فضاء، ساف ستری ہوا نگران وزیراعلا پنجاب نے ایک اور محاص سنبھال لیا دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم جالی پیٹرول بیشنے والوں کے خلاف بیش کنجا کس دیا تامیراتی سامان کو دھامتے بغیر گاڑیاں سڑک پر نہیں آئیں گی مکررہ مقدار سے زیادہ دھوان چھوڑنے پر فیکٹریاں سی بھٹا مالکان کو بھی معافی نہیں ملے گی محسن نکوی کی افسران کو ہدایات انصداد سموک کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا امہ جی وعدہ کرتا ہوں انصاف دلاؤں گا آپ کے کیس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا محسن نکوی کا کوٹ لکپت جیل میں قیدی بزرگ خاتون کو دلاثا مسارت کی کمی کا شکار قیدی کے مفتراج کا اعلان نگران وزیراعلا چانک جیل پہنچے املے کو کانو کان خبر نہ ہوئی قیدیوں کے مسائل سنیں منامہ میں لاہور کا پہلا کینسر اسپتال بنے گا محسن نکوی نے سولی منظوری دے دی کینسر اسپتال کے لیے مجاوزہ ارازی اور عمارت کا جائزہ لیا مرشن بھی اور آلات کی فراہمی کے لیے تقنیل کا بھی کہہ دیا نگران وزیراعلا کہتے ہیں پنجاب کی چودہ کروڑ آبادی کے لیے ایک بیس اتاری کینسر اسپتال نہیں پنجاب میں گردے کے امراض میں مفتلا مریضوں کے لیے فری ڈائلیسز محکمہ خزانہ نے کیڈنی سینٹر کو بائیس کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی دینگی وائرس کے وار بدستور جاری لاہور میں دینگی بخار کے پینسٹھ نئے مریضوں کی تصدیق تریسٹھ مریض اسپتالوں میں بدستور زیر علاج شہر میں مصروں کی افضائش سے مزید ایک سو دو مقامات سے لاروہ برامت پی آئی اے کی مالی پوزیشن انتہائی افتر فیول کی کمی کے باعث پروازوں کی موت تلی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں بے سہنی فوت ہونے والوں کی محیطوں کی واپسی میں انتہائی مشکلات کا سامنا لواہکین ریاس میں دیگر مقامات سے محیطیں پاکستان لانے کے منتظر اساتذہ کے اعتجاج کے بعد سکولوں میں درس اور تدریس حاضری اسی فیصد رہی دوسری طرف اعتجاجی اساتذہ اور ایڈگیشن آتھوریٹی کے مزاقرات تیپ آگئے کسی ٹیجر کے خلاف تعدیبی یا انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی کاشتکاروں کی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دیں گے کپاس کی مقرر کردہ قیمت ہی لیں گے نگران صوبائی وزراء ایسن تنویر اور آمیر کی پریس کانفرنس توہاں پنزار حکومت نے کپاس کی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو روپے من مقرر کی کاشتکاروں کو چھے سے ساتھ ہزار روپے دینے کی شکایات سامنے آئی ہے خدیجہ شاہ کے کیس سے متعلق توہین ادارت کی درخواست سی سی پیو بلال صدیق کمیانا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور پیش جسٹس علی باکر نصفی نے کہا سی سی پیو صاحب کل جواب جمع کرائیں ادھر خدیجہ شاہ کے بکلہ نے نئے مقدمے میں تلبی کو چیلنج کر دیا خدیجہ شاہ اور سرم جاوید کا ایٹی سی نے چودہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا ویاست کے خلاف تقریر اور جلاو گھراؤ کا مقدمہ لیگرہ نمہ مریم اور انزیب نے بریت کی درخواست سائر کر دی جاوید لطیب کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور انصداد دہشتگردی عدالت کا پروسیکشن کو نوٹس سمات گیارہ نومبر تک ملتوی رہلی کے دوران تشدد کیس میں سیف الملوک ہو کر عدالت پیش بولے نواز شریف کا استقبال کرنے والوں کا شکریہ ملک ایشین ٹائگر بننی جا رہا ہے تاہیات میں اہلی کے قانون کو ختم کرنے کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کی وفاق الیکشن کمیشن لیگر فریقین کو جواب کے لیے محلت آپ نے جواب دینا ہے تو دیں ورنہ وفاق جواب داخل کرے گا عدالت کا وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ مزید سمات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی عدالتی حکم عدولی پر ایس اچو اور شیرہ کورٹ کے بورن گرفتاری سیشن جج لاہور کیسر نظیر برد نے قتل کیس میں عدالتی حکم کی تعمیل نا کرنے پر حکم جاری کیا ایس پین چارج انویسٹیگیشن سمیت دونوں افسران کو ہتھ کڑی لگا کر یکم نومبر کو پیش کرنے کا حکم جیل میں بند ملزمان کی ٹرائل کوٹس میں آن لائن حاضری کا ماملہ ہائی کورٹ کی جسٹر شجاعت علی خان کی زیرے صدرت احمی جلاس آئی جی جیل میاں فاروق نظیر ڈی جی کیس منیجمنٹ سمیت دیگر افسران کی شرکت قیدیوں کی سہولیات کے لیے اقدامات پر اتمنان کا احسار سی پیک ایمل ون ایگریمنٹ میں تبدیلی کے لیے پاک چین معاہدہ منصوبہ چی ارب پین سٹھ کروڑ ستر لاکھ ڈالر سے دو مراحل میں مکمل ہوگا منصوبے کی تحت لاہور کراچی ڈبل ٹریک کو اپگریٹ کیا جائے گا اکترجات میں کمی کے لیے انڈر پاسز اور تلائیوورز کی تعمیر موخر کر دی گئے میاں نواز شریف کا سابق وزیراعظم کو پروٹوکول بحال لاہور سے اسلام آباد سولے گئے میاں نواز شریف سزا کی خلاف بحالی کی اپیلوں میں عدالت پیش ہوں گی گورنر پنجاب علی گرہمان سے اوورسیز لیگی عدداران کی ملاقات امجد علی ملک اور صدر نون لیگ ہالینڈ چودری پرویز سمدھیلہ شامل سیاسی صورتحال اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال عام انتخابات کی تیاریاں اس سقام پاکستان پارٹی بھی متحرک عبدالعلیم خان کی زیرے صدارت اجلاس سردار طالب نکائی ڈوانا محمد اسلم ڈاکٹر مراد راس مامون جعفر تہرد کی شرکت چودری زہیر الدین چودری اخلاق پیر سیگل حسن شاہ شریف ہوئے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چیف سیکیٹری کا نئے قرائے ناموں پر عمل درامت کا حکم اشیاء کی زائد مرخوں پر فروخت پر پرائیس میجسٹریٹ جواب دے ہوگا چیف سیکیٹری کی زیرے صدارت ڈیپٹی کمیشنر کا ویڈیو لیوں کی جلاس مسافر بسوں میں قرائے میں کمی کی لسٹیں آویزہ کرائی جائیں تجاوزات کے خلاف اور پیشن جاری رکھنے کی ہدایت کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس شہدرہ پلائی اوور اکبر جوپ منصوبوں کی رفتار پر بات کونٹریکٹرز کو ترقیاتی مصوبوں کے اطراف پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنانے کی ہدایات کمیشنر لاہور سے کازکستان کے اعزازی کاؤنسلر جنرل کی بھی ملاقات تعلیم کے میدان میں روابط بڑھانے پر پات زلین تظامیہ کی ڈینگی سرگرمیان جاری ڈی سی رافیا حیدر کی ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنرز کے سرپرائز زورے اے سی موڈل ٹاؤن سائب زیادہ یوسف کی یو سی اتھانوے فالکن کالونی میں ڈینگی ٹیموں کی چیکنگ اے سی شالیم آر انم فاطمہ کا یو سی چھتیس میں کنفرم ڈینگی کیس رسپونس کا جائزہ سپریے کرائے گیا پنجاب ایل فاؤنڈیشن کے بورڈ و ڈیریکٹرز کا اجلاس سبائی وزیر سہر دکٹر جویے ڈکٹرم نے صدارت کی لاور سمیت پنجاب کی اسپتالوں کی بہتری پر بیجلاس پرنزبل سائبان کو مزید بائی فیار بنانے پر بات پروفیسر دکٹر خالد نسود گوندل پروفیسر دکٹر رانہ الطاف بھی شریک تھے میک میک سائز کا گھاریوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کا نیا سسٹم فال نہ ہو سکا ڈی جی ایک سائز نے شہریوں کی شکایات کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دی دی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر شکایات کی ریپورٹ ڈی جی کو جمع کروائے گی دیہاتی خاتین کی آل میں دن پر ویمن سیمبر کی جانب سے تقریب صدر ویمن سیمبر سہر ملک نیلوفر سکندر ڈاکٹر شہلاز جاوید اٹرم کی شرکت ویمن سیمبر کی جانب سے خاتین کو احزازی شیلز بھی پیش کی گئے لیسکو نے سولر سسٹم سے کنیکشن دینے کی قوانین میں ترمیم کر دی کمپری نے بائی ڈائریکشنل تھری فیز میٹر نصف کرنے کے لیے تمام اختیارات ای ڈی اوز کے سپوٹ کر دیئے اور آئی سی سی ورلڈ کپ کا اہم ترین میچ پاکستان کا افکان ٹیم کو جیت کے لیے دو ستھراسی رنز کا حدف عبداللہ شفیق باورازم کی نصف سینچریہ شاداب اور اتخار کی جارہانہ بیٹنگ ویٹرن کرکٹرز کے ٹیم کو اہم مشورے موسیقی